انڈیا اور پاکستان کرکٹ فینز کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آئی سی سی نے ورلڈ کپ کا شیڈول تیار کر لیا ہے اور ورلڈ کپ کے شیڈول کے لیے جو میچز ہونے ہیں وہ سامنے آگے ہیں پاکستان کے لیگ کے نو میچز پانچ شہروں کے اندر رکھے گئے ہیں جبکہ انڈیا جو کہ ٹورنمنٹ کا میزبان ہے وہ اپنے لیگ کے نو میچز نو مختلف شہروں میں کھیلے گا پاکستان اور انڈیا کا رویتی مقابلہ جس کا سب سے زیادہ کرکٹ فینز کو انتظار ہے اس کو چنائی کی بجائے احمد آباد کے اندر ہی رکھا گیا ہے پندرہ اکتوبر کو انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ ٹیمیں احمد آباد کے نرندرہ مودی سٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی حالانکہ پاکستان کرکٹ بوٹ کی طرف سے یہ خبریں آ چکی ہیں کہ وہ احمد آباد میں نہیں کھیلنا چاہتے لیکن آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے شیڈول کے اندر پاکستان اور انڈیا کا میچ پندرہ اکتوبر کو ہی رکھا ہے میں سب سے پہلے پاکستان کے جو نو لیگ میچز ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن دے دوں پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے ابتدائی دو میچز ہیدر آباد دکن میں کھیلے گی اور یہ میچز چھے اکتوبر اور گیارہ اکتوبر کو کھیلے جائیں گے اور یہ ٹیمیں کوالیفائر ہوں گی اور ان کوالیفائر ٹیموں میں سری لنکا اور ویسٹ انڈیز یہ دو ایسی ٹیمیں ہیں جو کہ کوالیفائی کر کے اوپر آ سکتی ہیں اور پرابلی یہی دو ٹیمیں ہوں گی جو کہ پاکستان کے ساتھ ابتدائی دو میچز میں چھے اکتوبر اور گیارہ اکتوبر کو مدد مقابل ہوں گی جبکہ ٹورنمنٹ کا آغاز پانچ اکتوبر کو دفاعی چیمپین انگلینڈ اور اس کے ساتھ دوہزار انیس کی فائنلسٹ نیوزی لینڈ کی ٹیمیں پانچ اکتوبر کو ورلڈ کپ کے اوپننگ میچ میں احمد آباد میں آمنے سامنے ہوں گی چھے اور گیارہ اکتوبر کو پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے دو میچز کے بعد اپنا تیسرا میچ بھارت کے خلاف پندرہ اکتوبر کو احمد آباد میں کھیلے گی جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا چوتھا میچ بیس اکتوبر کو بینگلور میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی جبکہ پاکستان ٹیم اپنا پانچوہ میچ تئیس اکتوبر کو افغانستان کے خلاف بینگلور میں ہی کھیلے گی 27 اکتوبر کو پاکستان کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف چنائی میں کھیلے گی جبکہ 31 اکتوبر کو پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف کولکتہ کے اندر مدد مقابل ہوگی پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا آٹھوہ رونڈ میچ پانچ نومبر کو بینگلور میں نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلے گی جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم بارہ نومبر کو اپنے لیگ میچز کا آخری اور نوہ میچ انگلنڈ کے خلاف کولکتہ میں کھیلے گی پاکستان اور انڈیا کے مابین جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میچ کے لیے شیڈول جو ہے وہ تیار کر کے پندرہ اکتوبر رکھا گیا ہے جس پر پاکستان کرکٹ بورڈ اب اپنی حکومت سے پوچھ کر جواب دے گا جبکہ انڈیا کے جو نو میچز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں انڈیا کرکٹ ٹیم اس ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ آٹھ اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف چنائی میں کھیلے گا جبکہ دلی میں گیارہ اکتوبر کو انڈیا اور افغانستان آپس میں مددے مقابل ہوں گے جبکہ پاکستان اور انڈیا پندرہ اکتوبر کو احمد آباد میں کھیلیں گے انیس اکتوبر کو پونے میں انڈیا بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا جبکہ بائیس اکتوبر کو انڈیا دھرم شالہ میں نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلے گا جبکہ انتیس اکتوبر کو لکھنو کے اندر انڈیا اور انگلنڈ کی ٹیم میں مددے مقابل ہوں گی اور دو نومبر کو انڈیا اور کوالیفائر ٹیم ممبئی کے اندر مددے مقابل ہوں گے جبکہ پانچ نومبر کو انڈیا اور سوتھ افریقہ کولکتہ کے اندر مددے مقابل ہوں گے اور انڈیا اپنا آخری میچ کوالیفائر ٹیم کے ساتھ گیارہ نومبر کو بینگلور کے اندر کھیلے گا پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے یہ اب پندرہ اکتوبر کو احمد آباد کے اندر ہی رکھا گیا ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعتراض کیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو احمد آباد نہیں لے کے جائیں گے لیکن ابھی تک یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ نہیں کیا کہ وہ اپنی ٹیم کو انڈیا لے کے جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے لیکن آئی سی سی نے تقریباً چار مہینے رہ گیا ہیں اس ٹورنمنٹ کے آغاز میں اور یہ پہلا ورلڈ کپ ہے دنیا کرکٹ کا جس کا اتنے کم عرصہ رہے جانے کے بعد ٹورنمنٹ کے شیڈول کا اعلان کیا جا رہا ہے آئی سی سی اور بی سی سی آئی ورلڈ کپ کے شیڈول کا سرکاری اعلان آج کسی بھی وقت کر سکتے ہیں یا کل اس کا سرکاری طور پر اعلان ہو جائے گا تاہم پاکستان کرکٹ ٹیم کے نو میچز پانچ شہروں کے اندر رکھے گئے ہیں جن میں بنگلور چنائی ہیدر آباد احمد آباد اور کولکتہ شامل ہیں جہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے اپنے نو لیگ میچز کھیلے گی اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے احمد آباد کے حوالے سے جو تحفظات تھے ان کو آئی سی سی نے اور بی سی سی آئی نے ابھی تک اڈریس نہیں کیا ہے اور یہ جو شیڈول جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آئی سی سی نے تمام کرکٹ بورڈ کو بھیجوا دیا ہے اور پی سی بی کو یہ شیڈول آج شام کے وقت محصول ہوا تھا اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی حکومت کے ساتھ یہ شیڈول شیئر کرنا ہے اور حکومت پاکستان کی پرمیشن سے پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا جا کے یہ ورلڈ کپ کے اپنے نو لیگ میچز کھیلے گی لیکن کیونکہ پاکستان اوری نیوٹرل وینیو کا مطالبہ کر چکا ہے اور پاکستان دوسری طرف ایشیا کپ کو لے کے بھی ہائیبرڈ موڈل کی منظوری کے بعد کافی مطمئن دکھائی دے رہا ہے کہ جہاں پر انڈیا پاکستان کے تعلقات کرکٹ کے میدان میں بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ بی سی سی آئی ہائیبرڈ موڈل پر مان گیا ہے لیکن دوسری طرف پاکستان پر یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان نپال افغانستان اور سری لنکا کی پاکستان آ کر کھیلنے کے عوض ورلڈ کپ کے نو میچز انڈیا کھیلنے کیسے جا سکتا ہے کیونکہ انڈین ٹیم نے تو پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے البتہ یہ تمام فیصلہ حکومت پاکستان کرے گی اور پاکستان کے بورڈ اپنا جو شیڈول ہے ورلڈ کپ کا نو میچز کا یہ حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کرے گا میں ایک پر تبا پھر آپ کو بتا دوں کہ ورلڈ کپ کا آغاز پانچ اکتوبر کو انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے ٹیموں کے مابین ہوگا جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم چھے اکتوبر کو ہیدر آباد دکن کے اندر اپنی مہم جئی کا آغاز کرے گی اور ہیدر آباد کے اندر پاکستان نے دو میچز کھیلنے ہیں چھے اور گیارہ اکتوبر کو اس کے بعد پھر پاکستان کرکٹ ٹیم بنگلور اور باقی شہروں کے اندر جا کے اپنے دیگر میچز کھیلے گی دوسری طرف میزبان انڈیا کے نو مختلف شہر کے اندر یہ میچز رکھے گئے ہیں جہاں پر انڈیا نو مختلف شہروں میں جا کے اپنے لیگ میچز کھیلے گا سو ٹورنمنٹ کے سکیجول کا اعلان آل موسٹ آئی سی سی نے فائنل کر لیا ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کے ساتھ یہ شیڈول شیئر بھی کر دیا گیا ہے اور پی سی بھی اب اپنی حکومت کے ساتھ یہ شیڈول شیئر کر کے اس کے بعد پرمیشن لے گی کہ کیا پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ انڈیا کے لیے جاتی ہے نہیں لیکن جس طریقے سے آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے پاکستان کا شیڈول کے اندر نام شامل کیا ہے اور شہروں کے نام بی سی سی آئی نے شامل کر لیا ہے کہ پاکستان کن کن شہروں کے اندر جا کر اپنے میچز کھیلے گا اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور بی سی سی آئی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں کیونکہ ایشیا کپ بھی ہائیبرڈ موڈل کے بنیاد کے اوپر ہونے جا رہا ہے اور ایشیا کپ کا شیڈول